آدھاب ناظرین نیوز انسائیڈر 24-7 کی آواز آپ کے روح میز بان حاضر سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر نیشنل کانفرنس کے سرپرستر ڈاکٹر فارق عبداللہ کا بڑا بیان کہا جمع کشمیر کو ریاست کا درجہ ملنا چاہے جلد جلد واپس پی ڈی پی لیڈر اور سبزیرالہ محبوب و مفتی کی بیٹی التجام مفتی نے لگائے الزام کہا نیشنل کانفرنس نے جمع کشمیر میں میرٹ کا کیا قتلان شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملا میں 45 ناقابل زمانت وارنٹس میں ملوث مطلوب شخص گرپتار پولیس کو ملی بڑی کامیابی کانگریس نے ارازی روزگار کے حقوق اور ریاستی درجہ کی بحالی پر اسمبلی میں قرارداد کی حمایت پردیس کانگریس کمیٹی کے صدر اتارک حمید کررا کا بیان بی جے پی کو وسط دینے کے لیے باج پانے ممبرشپ ڈرائیو کا کیا آغاز روین درینہ نے چنانی جمعوں میں کی ممبرشپ ڈرائیو شعبہ باغبانی کو مزید وسط دینے کے لیے حکومت کوشہ محکمہ زیرات اور باغبانی کے کابینہ وزیر جایوید احمدار کا تبصرہ کشمیر کے تین ممبر پہلی بار ملیشیا میں ایڈونچر ایشا کپ کی کریں گے نمائندگی وزیر کے وزیرالہ کے مشیر ناشر اسلمانی نے دکھائی ہری جنڈی کہا یہ ہمارے لیے ہے کسی اعزاز سے کم نہیں سڑک حادثات میں جامباک افراد کی یاد کے عالمی دن پر سینگر میں تقریب ٹریفک حادثات میں جامباک ہوئے افراد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سڑک کے کنارے کیا گیا چرانگا اور وادی میں سڑک حادثات کو کم کرنے کے لیے حکام متحرک ٹریفک قوانین کی خلاف فرضیوں پر کریک ڈاون جاری ایک دن میں سات اشیریا اٹھانوے لاکھ روپیہ جرمانہ آئے اور اب پیشے ان خبروں کی تفسیح نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اتوار کے روز کہا کہ جمعہ کشمیر میں ماروز جمعہ کشمیر میں مرضی وجود میں آئی نئی سرکار اچھے کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ انتقابی منشور میں لوگوں سے جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں انہیں ہر حال میں پورا کیا جائے گا ان باتوں کا اظہار انہوں نے جمعہ میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کیا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ مرکزی سرکار نے وعدہ کیا ہے کہ اسمبل انتقابات کے بعد سٹیٹ ہوت کی بحالی کاف بھی فیست آلی آ جائے گا انہوں نے کہا کہ جمعہ کشمیر میں اسمبل انتقابات پورا من اور شفاہ ماحول میں ہوئے لہٰذا اب جمعہ کشمیر کو ریاستی درجہ واپس ملنا چاہے لوگوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے بارے میں جب ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پانچ سالوں کے اندر اندر سبھی وعدے وفاہ ہوں گے پی ڈی پی صدر محبوب و مفتی کی جانب سے دے گئے بیان پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جہاں تک دفعہ 37 اور 35 اے کا تعلق ہے تو ہمارا موقف اس حوالے سے واضح ہے اور صاف ہے انہوں نے کہا کہ اسمبل اجلاس کے دوران نیسل کانفرنس نے خصوصی درجہ کی بحالی کے لیے قرارداد بھی پاس کی ہے سٹار ہوسپٹل سنت نگر بائی پاس سن نگر آپ کے ساتھ زندگی قیمتی ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض اور اس فرض کو نبھاتے ہیں ہم ذمہ داری کے ساتھ بیماری سے شفا تک کا سفر ہوگا اور بھی آسان سٹار ہوسپٹل جہاں آپ کو ملیں گی تاوام تر سوریات ایک ہی چھت کے نیچے ماہر ڈاکٹر آلہ تعلیم یافتہ سٹاف وہی بہترین ہیلتھ کیر ٹیکنالوجی کے ساتھ دیر نہ کریں آج ہی رابطہ کریں سٹار ہوسپٹل سنت نگر بائی پاس میں ملیں گی آپ کو ماہی ڈاکٹرز جن میں گائنکالوجیسٹ میڈیکل سپیسلیسٹ ڈرمیٹالوجیسٹ آرثوپیڈکس نیورولوجیسٹ کارڈیالوجیسٹ اینٹی کے ساتھ فیزیشن اور بھی کئی ساری سہلیات جدید آلات سے آرہستہ سٹار ہوسپٹل سنت نگر سرنگر آج ہی رابطہ کریں ہماری نمبر ہے وہی دوسرا نمبر ہے ان نمبرات پر رابطہ کریں اور سٹار ہوسپٹل میں جو سہولیات مل رہی ہیں ان کا آج ہی فائدہ اٹھائیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما التجاب مفتی نے اتوار کو جمعہ کشمیر میں حکومان نیشنل کانفرنس پر امرٹ کا قتل عام کرنے کا الزام آئد کیا ہے اور انہیں کہا کہ پارٹی کی جانب سے ریزرویشن کو منصفانہ بنانے کے جوٹھے وعدے حقیقت سے کو سندور ہے التجاب مفتی نے ایک پوسٹ میں کہا کہ نوجوانوں کے ساتھ نیشنل کانفرنس نے ریزرویشن کو منصفانہ بنانے کے جوٹھے وعدے کیا لیکن حقیقت میں میرٹ کا دن دھاڑے قتل عام کیا جا رہا ہے ان کا یہ تبصرہ اس وقت سامنے آیا جب انتناکے گورمنٹ میڈیکل کالیج نے مختلف پیرامیڈیکل کورسز میں نشستوں کے لیے ایک اشتہار جاری کیا سترہ دستیاب نشستوں میں سے صرف تین نشستیں اوپن میرٹ کے امیدواروں کے لیے ہیں جبکہ باقی نشستیں مختلف زمرو کے لیے مخصوص ہیں جن میں پسمندہ علاقوں کے رہائشی آر بی اے دیگر پسمندہ طبقات او بی سی اور شیڈول ٹرائب ایس ٹی شامل ہے شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملا میں اتوار کے روز پنتالیس ناقابل زمانت وارنٹرس میں مطلوب ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق زبیر رشید گنائی رہائشی رخامہ رفی آباد پر مختلف افراد کو کاروباری لیندین کے بہانے دوخہ دینے کا الزام ہے ایک پولیس آفیس نے بتایا کہ مختلف عدالتوں نے اس کے خلاف پنتالیس ناقابل زمانت وارنٹرس جاری کیے تھے افسران کے مطابق ایک گرفتاری سوپور پولیس کی جانب سے مطلوب مجرموں کو انصاف کے کٹھینے میں لانے کی جاری کوششوں میں ایک اہم قدم ہے جمعہ کشمیر اپرادیس کانگریس کمیٹی کے اس صدر تاریخ حمید کررہ نے کہا کہ ان کی پارٹی نے اسمبلی میں ریاستی درجہ کی بحالی اور زمین روزگار اور قدرتی وسائل کے لئے خصوصی زمانت کے حق میں قرادات کی حمایت کی کانگریس لیڈر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے آرٹیکل تین سطر کی منصوبی کے فیصلے کے بعد ریاستی درجہ کی بحالی واحد موضوع مطالبہ رہ گیا ہے اور انہوں نے کانگریس کے صدر ملک آرجن کھڑگے کے دفعہ تین سطر پر خالیہ بیان کی حمایت کی جس سے بی جے پی کے الزامات کا جواب قرار دیا گیا مقامہ زراعت اور باغبانی کے وزیر جاوید احمد دار نے باغبانی شعبہ کو بڑھاوا دینے اور اسے مزید منافع بخش بنانے کے لئے مختلف پہلوں پر اروشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ یہ شعبہ کشمیر کی ریڈ کی ہڈی ہے اور اس سے وادی کے آبادی کا ایک بڑا حصہ منسلک ہے انہوں نے کہا کہ اس شعبے سے وابستہ لوگوں کو حکومت تمام تر مدد فرام کرنے کے لئے پورازم ہے پیشے کھان حنیب کی یہ ریپور آپ نے ٹھیک کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہے پڑھاوا دیں گے آج جس مقصد کے لئے آئے تھے وہ پوسٹ ہاورٹنگ ہاورسٹک ٹکنالوجی ہے جیسے کول چینز ہے میکنائزیشن ہے اور بھی ساری چیزیں ہیں اس کو لے کے ہم لوگ یہاں بات کر رہے تھے خاص کر ہمارے سی ایسٹورز کے بات پر ان کی اورگنائزیشن کے الیکشنز ہوئے تھے وہاں پر آئے تھے تو ہارٹی کلچر سیکٹر میں کام کرنا بہت ضروری ہے اور اس میں واسٹ میرا کہنے کا مقصد پوٹینشل ہے کام کرنے کا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ رحمان ابھی انفرینسی میں ہے سرکار بنی ایک مہینہ پہلے بہت ساری چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں تو آگے آپ دیکھئے اس پہ کام ضرور ہو اور ضرورت اس بات کیے کہ ہم سب لوگ بیٹھیں جتنے بھی کنسرر منسٹر سے اپنے اپنے دپارٹمنٹ کو طریقے سے دیکھیں آفیسرز کے ساتھ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ سلاہ مشورہ کر کے اور ویا میڈیا نکلا لیں کس طرح ہم اس اندسٹری کو گروہ کر سکتے تو ہوتیکل سیکٹر میں خود ہوتیکل سیکٹر سے آ رہا ہوں اس میں پوٹینشل ہے کہ ہم لوگ اس کو ریسورس بیلد کیسے کریں تو اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی ٹیکنولوچی کا کم کیسے ہم استعمال کریں اور جو ہماری پروگریسیو فارمورز ہیں ان کے ساتھ انسٹیوائز و چکیمز ہوتی ہیں واقعی چیزیں ہوتی ہیں کیسے کریں وہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نئی باغات بن رہے ہیں ابھی تک ساؤت کشمیر میں ہم کو دیکھنے کو جنا ملا ہے نورت کشمیر میں ابھی اس طرح سے گروہ نہیں ہو پایا تو کوشش ہوگے کی اویرنس ہو جائے اور دپارٹمنٹ بھی اس کی اویرنس کریں ہمارا جو اپل ہے کچھ لوگ تو بلکل نہیں مانتے ہیں کہ ہم لوگ اس ریفارمز کے لیے آ جائیں تو لوگ کو ایویر کرنے کی ضرورت جو ایشو نہیں ہے وہ سینرل گورنمنٹ کا ہے دو ملکوں کے بیس میں ہے تو اس میں ہمارے ہمارے چیف مینر صاحب نے شاید جہاں تک میری انفارمیشن ہے حال ہی میں جو فنانس مندرس سے ملے تھے شاید بات ہوئی ہے ابھی اس کی پوری ریپورٹس نہیں آئی ہے کیا بات ملے نہیں ہم لوگ تو جو ہی ہمیں پتا چلے گا کہ کیا بات چیت ہوئی اس کے بات ہم پریس میں بتائیں گے ابھی آپ بھروکی ہے ابھی سٹارٹنگ ہے کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ ٹھیک بہت سالوں کا گیپ ہے ان سالوں میں بہت ساری چیزیں ہیں مشکلات ہوئے پریشانیاں ہوئی اب ہم چاہتے ہیں کہ اس ساری چیزوں کو ہم سٹریم لائز کریں ایک اچھی سجیسنز ہے پہلے بھی ہوتا تھا ہمارا سی گریڈ اپل ہم دیتے تھے ایمائیس میں اور پھر جو ہماری گریڈنگ جو ہوتی تھی اپل ایک لاز اپل جو ہے ایک گریڈ اپل ہے اس کو لے گی ہماری جو مارکٹ میں جاتے تھے اس کی جو پرائس اس کی جو پرائس رہتا تھا وہ بہتر رہتا تھا بی جے پی کو جمعہ کشمیر میں مزید عوصت دینے کیلئے باجپا لیڈران نے بڑے پیمانے پر ممبرشپ ڈرائیو کا آگاز کیا ہے اس سلسلے میں باجپا کے سابقیوٹی صدر روین درینہ نے اتوار کے روز ایمیلے بلونت سنگھ منکوٹیا کے ہمراہ چنانی ادھمپور میں ممبرشپ ڈرائیو کی اس موقع پر سینکڑو لوگوں نے باجپا کی ممبرشپ لی اور بی جے پی میں شمولیت اکتیار کی جن لوگوں نے بی جے پی میں شمولیت اکتیار کی روین درینہ نے ان کا تحیدل شکریہ ادا کیا وزیر آلہ کے مشیر ناصر اسلمانی نے اتوار کے روز ملیشیا میں ہونے والے ایڈونچر ون ایشیا کپ میں شرکت کرنے کے لئے کھلاڑیوں کو خریجنی دکھا کر روانہ کیا ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی ہندوستانی ٹیم نے ملیشیا میں 20 سے 25 نومبر کو خونے والے ایڈونچر ون ایشیا ورلڈ کپ میں ہندوستانی ٹیم کی نمائندگی کرنے کے لئے کوالیفائی کیا ہے بارتی ٹیم کی نمائندگی وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے تین ممران کر رہے ہیں ان ممران نے بین الاقوامی میار کے مطابق آنے کے لئے سخت تربیت خاصل کی ہے بارتی ٹیم 19 نومبر کو نئی دلی سے ملیشا کے لئے روانہ ہوگی اس موقع پر وزیرالہ کے مشہیر اناشر اسلام وانی نے کہا کہ یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ 2025 کے ایڈونچر ریس کلنڈر کے ایک حصے کے طور پر وادی کشمیر کو جون دو ہزار پچیس میں ایشن ایشیا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لئے چنا جسے کشمیر میں ٹورزم کو مزید وسط ملے گی پیشے خان حنیب کی یہ ریپورٹ پوائنٹ تو جناب سرگیر اگریڈ ایکسائٹمنٹ فور ایڈونچر لابر سپیشلی ایڈونچر سپورٹ کیا کہنا چاہیں گے آج کشمیر سے ریپرسینتیشن ہوگی کافی خوشی کی بات ہے پہلے میراثن ہوا آپ نے دکھا اس میں بھی یہاں کافی پارٹسپیشن ہوئی فارن پارٹسپیشن تو تھی لیکن میں سب سے زیادہ خوشی ہوا کہ لوکل لوگ بڑے میراثن میں جو ہے انوال ہوگئے اب یہ ایک نیا سپورٹ ہے یہ بڑا ایڈونچر سپورٹ ہے اس میں ملٹی ایکٹیوٹیز یہ ایک ساتھ کرتے ہیں اس میں یہ ہائیکنگ کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں سویمنگ کرتے ہیں کنوئنگ کرتے ہیں سائیکلنگ کرتے ہیں یہ ہر چیز ایک ہی کمبائنڈ ہے اور جیسے ہم آپ کو بھی ان کا جو پریسٹیز ملا ہوگا یہ فورٹی ایٹ آرز کا کانٹینویس یہ جو ہے ایڈونچر ایونٹ ہے اور ہماری ٹیم جو بھی جا رہی ہے ملیشیا امید کرتے ہیں کہ وہاں سے جیت کے آئے ہم لوگ نے سوچا ہے ان کے ساتھ بھی ہم کریں گے نیکسٹ یئر جون میں ہم چاہیں گے کہ ہم کشمیر میں ایسا ایک کر سکے اور کیونکہ ہمارے پاس بھی یہاں ایڈونچر کا بڑا ایک اچھا ماحول ہے یہاں اچھی اس کے لئے جو ہے فسرٹیز بھی ہیں ہم کوشش کر کے وہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ان کے ساتھ بھی بات کی ہے کنوئنگ اور کیاکنگ کا ہم ایک فل فلچ جو ہے انشوٹ کھولیں گے مانسپل میں ہمارے جو ٹورزم کے حوالے سے پہلے وہاں پاٹر سپورٹس کا جو ہے یونٹ ہوتا تھا اس کو سپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے طرف سے کوچز بھی ہوں گے فسلتیز بھی ہوں گی تاکہ ہمارے بچے وہاں کنوئنگ اور کویاکن سیکھ گئے اس در اینی سورٹ اف ریف ٹریفک خادثات میں مارے جانے والے لوگوں کی یاد میں عالمی دن کے مناصبت سے سرنگر میں کشمی روڈ سیفٹی فانڈیشن نے ٹریفک پولیس سرنگر اور ویمارٹ سرنگر اور دیگر کئی نیجی اداروں کے ساتھ مل کر اس دن کے مناصبت سے ایک تقریب کا احتمام کیا جس میں خال ہی میں ٹینگ پورا بائی پاس پر سڑک خادثے میں جانبا خونے والے نوجوانوں کو بھی یاد کیا گیا اور سڑک کے کنارے چراغا کیا گیا اس موقع پر ایس سپی ٹریفک سٹی تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے ویزبان کو اجازت اللہ حافظ و ناسے